السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام على عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھی و بزرگو ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایسی بہت ساری شخصیات ہوا کرتی ہیں کہ جب تک وہ ہمارے پاس موجود رہتے ہیں ہمارے اردگرد رہتے ہیں یا ہم یوں کہیں کہ وہ زندہ رہتے ہیں تو ہم ان کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اس حوالے سے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ عجب اتفاق ہے لوگوں کا اس زمانے میں عجب اتفاق ہے لوگوں کا اس زمانے میں زندوں کو گیرانے میں مردوں کو اٹھانے میں انہی اہم شخصیات میں سے جو اہم ترین شخصیات ہیں وہ ہمارے اپنے ماں باپ ہیں والدین ہیں بہت سارے لوگ ہیں جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں ان کے قدر نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق میں یا ان کے تہیں جو ذمہ داری واجب ہوتی ہے اس میں کوتا ہی کرتے ہیں لیکن جب یہی ماں باپ مر جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں تو انسان کو بڑا ملال ہوتا ہے اپنے کیے پر بڑا پستاوہ ہوتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کیا کرے کرے تو کیا کرے جس کے لئے کرنا چاہتا ہے تو وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایسے ہمیں انسان پریشان رہتا ہے بڑا دکی رہتا ہے میرے بھائیو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی شریعت نے ہمارے لئے کچھ تعلیمات رکھیں کچھ کرنے کے کام ہیں ماں باپ کی وفات کے بعد بھی انہی میں سے ایک کام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ایک عمل آج اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ماں باپ کی جو رشتے دار ہیں بھائی ہیں دوست ہیں جاننے پہچاننے والے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا رشتے ناتے کو ویسے ہی برقرار رکھنا جیسے ماں باپ اپنی موجودگی میں اپنی زندگی میں ان کے ساتھ ملتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لیتے دیتے تھے لین دن کرتے تھے اور اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جس طریقے سے ان کا معاملہ تھا اس کو باقی رکھنا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ من احب ان یصیل اباہو فی قبرہی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ان کے قبر میں صلح رحمی کرے ان کے ساتھ قبر میں مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے فَلْيَسِلْ اِخْوَانَ عَبِهِ بَعْدَوْ تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے وفات کے بعد باپ کے جو بھائی ہیں دوست ہیں اقربہ ہیں اور رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اللہ رحمی کرے تو یہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ایک ایسا کام ہے کہ جو اولاد کو کرنا چاہیے نہیں بھوننا چاہیے ماں کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں ننیحال ہے ہم لوگ کتنی جفعہ دیکھتے ہیں کہ ماں جب تک زندہ تھی لوگ مامو مامو کرتے تھے نانا کے پاس جاتے نانی کے پاس جاتے ننیحال کی طرف اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب کچھ باقی رہتا تھا لیکن جیسے ماں کا انتقال ہوا تو ننیحال کو بھول جاتا آدمی باپ کی طرف سے جو رشتداری تھی خاندان کے لوگ تھے ددھیال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو جب تک باپ زندہ تھا تب تک خاندان کے لوگوں کو پہچانتے تھے باپ کی رشتداروں کو پہچانتے تھے لیکن باپ کی وفات کے بعد آدمی بالکل چھوڑ دیتا ہے بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا جب دکھڑا بیان کرتے ہیں آپ بیٹی تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سوچ کر کہ فلا میرا ایک دوست تھا اس کی وفات کے بعد میں اس کے گھر گیا تو اس کے بچوں نے ایسا ریاکشن دیا کہ جیسے کسی دکان پر کوئی دکان دا جب اس کے پاس چیز موجود ہوتی ہے تو وہ بلا کر باپو بھائیہ بیٹھئے اٹھئے بیٹھئے کتنے میں لیں گے چلو اتنا کم گرد مطلب بات کرتا ہے کس طریقے سے بولاتا ہے گاہک کو لیکن جب سامان نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے نہیں ہے ایک زبان بول کر بیٹھی آتا ہے یعنی اب کوئی جب میرے پاس وہ سامان ہے ہی نہیں تو اس سے میرا کیا تعلق ہے جس دکان دار کے پاس سامان نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے وہ کیا کرتا ہے کہاں کے ساتھ بیوہار کرتا ہے تو کہتا ہے ایسے ہی بیوہار کیا ان لوگوں نے جب پتا چلا مجھ کو معلوم ہوا کہ میرا دوست دنیا میں نہیں ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں آپ ابو کے دوست تھے دروازے پر کھڑے کھڑے بات ہوئی اور وہاں پہ چلایا تو میرے بھائیو اس طریقے سے یہ محبت کی ایک درید ہے ان کے مرنے کے بعد بھی اگر واقعی میں آپ کے دل کے اندر آپ کے ماں باپ کے لیے دل کے کسی بھی حصے میں گوشے میں اگر واقعی میں کوئی جذبہ ہے قدر ہے ماں باپ کی تو آدمی ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی میرے بھائیو یہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت اسلام کے نظر میں کیونکہ مرنے کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی ہیں اسلام کے نظر میں رشتہ ناطا نبھانے مطلب یہ کتنا اہم کام ہے رشتہ جوڑنا کتنا اہم کام ہے کہ باپ کے حفاظ کے بعد بھی اسلام نے کہا ماں کے حفاظ کے بعد بھی کہا کہ تم رشتہ ناطا جو ماں کے ماں سے رشتہ ناطا جڑتے ہیں باپ سے جو رشتہ ناطا جڑتے ہیں اس کو ختم مت کرنا حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرتے اس نصیحت کو اور دیکھو عمل بھی کر کے بتایا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا ہے ایک دفعہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن دینار تھی یہ دونوں راستے میں تھے کہ اتنے میں ایک عرابی دیہاتی شخص آیا سہارہ اب جانتے ہیں رکستان کا ماحول کیسا ہوتا ہے دھوپ پھر ریت کی گرمی تو کہتے ہیں کہ ہم دونوں جا رہے تھے اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن دینار یہ دونوں جا رہے تھے ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی سے انہوں نے پوچھا یا ایک روایت کی مطابق دیہاتی نے ان سے پوچھا کہ آپ فلا کے بیٹے ہیں تو کہاں ہاں تو فوراً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ان کے پاس جو گدھا تھا گدھے کی سواری جی تو اس پر بیٹھا دیا اپنی سواری پہ اور اپنی پگڑی دھوپ کی حالت میں گرمی کی حالت میں اپنی پگڑی جو خود اپنے سر پہ بادی ہوئی تھی نکال کر اس کو پینا دیا عبداللہ بن دینار نے کہا کہ یہ دیہاتی تھا اور دیہاتی بڑے غریب ہوتے ہیں بڑے کم پر گزر بسر کرتے ہیں اگر آپ اس کو ایک معمولی چیز دے دیتے تو یہ راضی ہو جاتا خوش ہو جاتا آپ نے اپنی سواری پہ دے دی پھر پگڑی بھی دے دی کیا ضرورتی مطلب اتنی ساری چیزیں دینے کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ میرے باپ سے محبت کرنے والا تھا یہ میرے باپ کا دوست تھا میرے باپ سے محبت کرتا تھا تو دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر نے کس طریقے سے سعیدیس پر عمل کیا خلاص کلام یہ ہے میرے بھائیو کہ اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کی عزت ان کا احترام کریں اور دل کے کسی بھی کونے میں گوشے میں اگر ان کے لیے ہمارے اندر قدر موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ ان کی نصیحت پر عمل کریں ماں باپ کے وسیحت پر عمل کریں خاص طور سے ان کے جانے کے بعد جو رشتداری ہیں ماں باپ اگر کوئی ایسا غریب تھا جس سے ماں باپ تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے ان کو دیتے تھے لیتے تھے جس سے ان کو بھی سواپ پہنچے آپ بھی عزت کے مستحق ہوں اور آپ کی اس عمل کی وجہ سے آپ کی تربیت کی وجہ سے اسی ہی فائده من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاؤن کریں تاکہ آپ کے لیے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن